السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی ٹو ڈے اور میں ہوں آپ کا مزبان راہیل معاویہ ناظرین لاہور میں سموگ نے ہر طرف دیرے ڈال رکھے ہیں اور لاہوریوں کی زندگی عذاب بنی ہوئی ہے لاہور کا جو ائر کوالٹی انڈیکس ہے آج بھی 235 پر پہنچا ہوا ہے اور لاہور دنیا کا علودہ ترین شہر بن چکا ہے اس وقت لاہور کے اندر سانس لینا مخال ہے یہاں پہ اتنے برے حالات ہیں کہ گلہ خراب نزلہ زکام چھاتی کا جو ہے نا وہ انفیکشن گلے کا انفیکشن آنکھوں میں درد اور اس قسم کی متعدد بیماریاں جو ہیں وہ سرائیت کر چکی ہیں ہر تیسرا چوتھا بندہ بیمار ہے اور یہاں پہ سانس لینا انتہائی دشوار ہے میں عام بندے کی بات آپ کو سنانے سے پہلے جو وزیر محولیات ہیں پنجاب کی سینئر منسٹر بھی ہیں مریم اورنگزیب صاحبہ انہی کے بقول سنا دیتا ہوں ان کا کہنا ہے کہ جب میں اسلامباد سے لاہور آئی تو ان چند ماہ کے اندر میرا نوہ انٹی بائٹک کا جو ہے وہ کورس چل رہے ہیں یعنی کہ مریم اورنگزیب صاحبہ کو ابھی لاہور آئے پورے نو ماہ بھی نہیں ہوئے اور ان کا نوہ انٹی بائٹک کا کورس چل رہے ہیں باقی لوگوں کے کیا حالات ہوں گے آپ اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں سموگ نے چار سو ڈیرے ڈال رکھے ہیں اور اتنے برے حالات ہیں کہ باہر نکلتے ہی لوگوں کی آنکھوں میں جلن شروع ہو جاتی ہے گلے میں درد شروع ہو جاتی ہے سانس لیتے ہیں تو پھپڑوں تک محسوس ہوتی ہے کہ پتہ نہیں کون سا زہر نگل لیا ہے خیر یہ جو حالات ہیں اس ساری صورتحال پہ آج ہم بات کرتے ہیں سموگ بنتا کیسے ہے اور حکومت اس پہ کیا کر رہی ہے سب سے پہلے میں اسی کی طرف بڑھتا ہوں انصدادے سموگ پولیسی جو حکومت نے آج اناؤنس کی ہے جو وزیر محولیات مریم اور انگزیب صاحبہ کی طرف سے آج پنجاب اسیمبلی میں ان کی ایک تفصیلی جو گفتگو تھی اس میں انہوں نے جو پنجاب اسیمبلی میں بتایا ہے کہ پنجاب حکومت کیا کر رہی ہے پہلے میں آپ کو وہ بتا دیتا ہوں سب سے پہلے ان کا کہنا ہے جی کہ پہلی دفعہ ہم نے محولیات کی بہتری کے لیے سو عرب روپے مختص کیے ہیں جن میں دس عرب روپے صرف سموگ کے خاتمے کے لیے پنجاب حکومت نے مختص کیے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے جو سموگ کے تدارک کے لیے کام کیا ہے اس کے حوالے سے وہ کہتی ہے کہ سب سے پہلے ہم نے بھٹوں کو جا کے چیک کیا ہے اور بھٹے جو ہیں وہ تقریباً دو سو پچاس سے زائد بھٹے پنجاب بر میں بلکل مسمار کر دیے ہیں کیونکہ وہ زگ زگ ٹکنولوجی پہ منتقل نہیں ہو رہے تھے ہم نوٹسز دے رہے تھے لیکن وہ پھر بھی کالا دھوان بنانے والی جو بھٹے ہیں وہ اس سے زگ زگ پہ منتقل ہو کر کالا دھوان بنانے سے باز نہیں آ رہے تھے تو ہم نے انہیں ڈیمولش کر دی ہے اس کے علاوہ نو کرو روپے کے پورے پنجاب میں بھٹے مالکان کو جرمانے کیے گئے ہیں اور اس کے علاوہ ان کا کہنا ہے کہ پچانوے فیصد بھٹوں کو نئی ٹکنولوجی جو زگ زگ ٹکنولوجی ہے اس پر منتقل کیا جا چکا ہے اور پانچ پرسنٹ بھٹے آج بھی موجود ہیں کہ جو زگ زگ ٹکنولوجی پر منتقل نہیں کیا جا چکے اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ جن بھٹوں کو ہم نے زگ زگ ٹکنولوجی پر منتقل کیا ہے ان کے ساتھ ہی ہم نے کیو آر کوڈ لگا دیئے ہیں کیو آر کوڈ لگا دینے سے ان کا جو ہے وہ پرمنٹ ان کے ساتھ رابطہ جو ہے وہ قائم ہو گیا ہے اور ان کا جو منیٹرنگ سیل ہے اس میں پروپر انہیں واج کیا جا رہا ہے اور جس دن بھی وہ بھٹے سفید دھویں سے کالے دھویں پر منتقل ہوں گے انہیں یہاں پہ انفرمیشن مل جائے گی یہ فوراں وہاں جائیں گے اور اب کوئی نوٹس نہیں دیا جائے گا فوری طور پر بھٹے کو ڈیمولیش کر دیا جائے گا اس کے بعد سموک کنٹرول روم انہوں نے قائم کیا ہے پنجاب حکومت نے گرین موبائل ایپ بھی قائم کی ہے جس کے تھروں یہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ کہاں پہ ٹرافک جام ہے کون سا روٹ آپ کے لیے بیسٹ رہے گا تاکہ ٹرافک جام نہ ہو اور ٹرافک کی وجہ سے بھی جو سموک پیدا ہوتا ہے گاڑیوں کا دھوان پیدا ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے اس پہ قابو پایا جا سکے اس کے علاوہ انٹی سموک سکوارڈ بنایا گیا ہے جس کے ذریعے سے مختلف جگہوں پر چھاپے مارے جاتے ہیں اور لوگوں کو جرمانے کیے جاتے ہیں لوگوں کی فیکٹریوں کو دھوان چھوڑنے والی اس قسم کی چیزوں کو سیل کیا جاتا ہے اور اگر ضرورت پڑے تو انہیں ڈیمولش کیا جاتا ہے اس کے علاوہ اس کے تاہت پانسو چرانویں یونٹس جو ہیں وہ تشکیل دیے گئے ہیں جن میں تین سو اکسٹھ مقدمات کا جو ہے نا وہ قیام ہے انہوں نے ابھی تک تین سو اکسٹھ مقدمات قائم کیے ہیں اور جو یہ یونٹس ہیں انہوں نے تقریبا سات کروڑ روپے کے جرمانے کیے ہیں اس کے علاوہ شکایات کے ازالے کے لیے اور اس قسم کی جو ہے نا وہ معلومات دینے کے لیے کسی کی شکایت دگانے کے لیے ایک پروپر ہیلپ لائن قائم کی گئی ہے جس پہ آپ رابطہ کر کے بتا سکتے ہیں کہ فلان جگہ پہ یہ ایکٹیویٹی ہو رہی ہے جو سموک کو جو ہے نا وہ بنانے کا سبب بن رہی ہے اس پہ فوری طور پر ایکشن ہوگا اس کے علاوہ الیکٹرک بسز رکشے اور بائکس خصوصی طور پر پنجاب حکومت نے یہ کوشش کی ہے کہ ہم محول دوست گاڑیاں جو ہیں وہ روڈز پہ لے کر آئیں اور ابھی ابتدائی طور پر جتنی بھی پنجاب حکومت نے بسز خریدی ہیں جتنی بھی گاڑیاں خریدنے جا رہی ہیں اور جو بائکس بچوں میں بانتے جا رہے ہیں یہ ساری کی ساری الیکٹرک ہیں یہ ساری کی ساری محول دوست ہیں یہ دھوان نہیں چھوڑیں گی اس کے علاوہ سموگ پر انٹرنشپ بھی کروائی گئی ہے بچوں کو پروپر ایڈوکیٹ کیا گیا ہے بلا کے ان کو سمجھایا گیا ہے تاکہ وہ آگے لوگوں کو بھی ایڈوکیٹ کریں اس کے علاوہ پلاسٹک بیگز پر مکمل پبندی لگائی گئی ہے بلکہ پلاسٹک بیگز جہاں جہاں پر موجود تھے ان کو جو ہے نا وہ قبضے میں لیا گیا ہے اور اس کے بعد وہ جو پلاسٹک بیگز قبضے میں لیا گئے ان کے ذریعے فائنیچر بنایا گیا ہے اس کے علاوہ گاڑیوں کے لیے فٹنس سیٹیفکیٹ لازمی قرار دے دیے گئے ہیں کوئی بھی گاڑی جس کے پاس فٹنس سیٹیفکیٹ نہیں ہوگا اگر وہ سڑک پر آئے گی اسے بھاری جرمانہ کیا جائے گا اس کے علاوہ اٹھارہ ہزار ساٹھ گاڑیوں کو اب تک دھوان چھوڑنے کی وجہ سے جرمانہ کیا جا سکا ہے یہ آج انہوں نے بڑی دلچسپ بات بتائی کہ دھوان چھوڑتی گاڑی کا ہم جو جرمانہ کرنے کا جو میکنیزم ہے اس کو مکمل چینج کر چکے ہیں اب اے آئی کے ثروح ہم نے جو کیمرے لگے ہوئے ہیں ان کیمروں کی مدد سے جہاں بھی کہیں وہ گاڑی ایسی نظر آتی ہے کہ جو دھوان چھوڑے ہی ہوتی ہے اس کو فوری طور پر واج کیا جاتا ہے فوری طور پر اس پر ایکشن لیا جاتا ہے فوری طور پر اسے جرمانہ کیا جاتا ہے اس کے علاوہ گرین ماسٹر پلان وہ انہوں نے تشکیل دے دیا ہے جس کے تحت پورے پنجاب میں چار کروڑ سے زائد درخت لگائے جائیں گے اور صرف لاہور میں پچاس لاکھ سے زائد درخت لگائے جائیں گے اور ان کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ اب تک پورے پنجاب میں لاکھوں درخت لگائے جا چکے ہیں لیکن یہ درخت صرف لگائے نہیں گے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم میپنگ کے ذریعے اور ڈرون کیمراز کے ذریعے ان کی پروپر منیٹرنگ کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ وہ درخت ڈے بائی ڈے کس کنڈیشن کی طرف جا رہے ہیں انہیں جب پانی کی ضرورت ہوتی ہے وہ بھی واج کیا جاتا ہے وہ اگر درخت ضائع ہو رہا ہو مرجا رہا ہو وہ بھی واج کیا جاتا ہے اور پروپر جو لگنے والے درخت ہیں ان کی منیٹرنگ کی جا رہی ہے اس کے علاوہ جو باقیات جلائی جاتی تھیں سموک کو بنانے میں بڑھانے میں اور پیدا کرنے میں سب سے بڑی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ وہ جو ہم منجی کی باقیات ہیں چاولوں کی باقیات ہیں اس کو ہمارا کسان آگ لگا دیتا ہے اور اس کے لیے پنجاب حکومت نے سپر سیڈرز کا ایک پلان دیا ہے جس میں انہوں نے اس کو یوسی لیول تک کہا ہے کہ ہم ساٹھ پرسنٹ اس کا خرچہ خود برداشت کریں گے چالیس پرسنٹ اس کا خرچہ جو ہے نا وہ کسان برداشت کرے گا اس کو رینٹ پہ لیا جا سکتا ہے اور جو منجی کی باقیات ہیں ان کو جلانے کی بجائے اس کے ذریعے سے طلف کیا جائے گا اور اس کے علاوہ مسنوئی بارش آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے چند ماہ پہلے یو اے ای کی مدد سے پنجاب میں مسنوئی بارش برسائی گئی تھی جس کے لیے پاکستان کا جو ایک پہلا تجربہ تھا وہ کامیاب تجربہ رہا تھا لیکن آج وزیر محولیات نے بتایا کہ وہ ہمیں بہت زیادہ مہنگا پڑھ رہا تھا اس کی نسبت بارش جو ہے وہ کم پڑھتی تھی اور وہ بہت زیادہ جو ہے وہ مہنگا پڑھتا تھا لیکن کئی ہفتوں سے مسلسل ہمارے جو ادارے ہیں اسی پر کام کر رہے تھے اور ہم نے اپنا جو ہے نا وہ ایک کامیاب تجربہ کر لیا ہے اب ہمیں یو اے ای سے مدد لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی اب مسنوئی بارش ہم جو ہیں وہ خود بھی برسا سکتے ہیں اور پاکستان نے یہ ٹکنالوجی حاصل کر لیا ہے اس کے علاوہ میڈیا کا انہوں نے بہت زیادہ شکریہ ادا کیا کہ میڈیا نے بغیر پیسے لیے سموک کے تدارو کے لیے کمپین چلائی لوگوں کو ایڈوکیٹ کیا اور سموک کے تدارو کے لیے کام کیا اس کے علاوہ انہوں نے بتایا کہ بھارتی پنجاب چونکہ جو لاہور ہے یہ بالکل بھارتی پنجاب کے بارڈر پہ واقع ہے اور بھارت کی جو اگری کلچر لینڈ ہے وہ جو لاہور کے ساتھ بہت زیادہ جڑی ہوئی ہے اور وہ لینڈ بھی دنیا کی بہترین لینڈ ہے چاول پیدا کرنے کے حوالے سے تو جب ہوا چلتی ہے تو وہاں جتنا بھی سموک پیدا ہوا ہوتا ہے وہ سارے کا سارا ہوا کے ذریعے سے لاہور آ جاتا اور پاکستان منتقل ہو جاتا ہے اب اس کو تو کسی صورت روکا نہیں جا سکتا اس پر قابو پانے کے لیے پنجاب کی وزیراعلا مریم نواز نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ بھارتی وزیراعلا کو جو وزیراعلا پنجاب ہے بھارت کے ان کو خط لکھیں گی اور ان کو سموک کے تدارو کے لیے جو ہم نے پلان دیا ہے اس میں اپنا جو ہے نا وہ کردار ادا کرنے کے لیے انہیں کہیں گی اس کے علاوہ جو فائنلی لاہور کے اندر جو سب سے زیادہ سموک سے متاثرہ علاقے ہیں ان کو ایڈنٹیفائے کر کے سب سے پہلے شملہ پہاڑی کا تعیون کیا گیا ہے اور اس کے ایک کلومیٹر کے گرد و نواہ میں ایک نئے طرز کا لاکڈون لگانے کا بھی پلان کیا گیا ہے لاکڈون میں اب یہ ہوگا کہ شملہ پہاڑی کے ایک کلومیٹر کے جو گرد و نواہ واقعہ علاقہ ہے وہاں پہ کوئی ہیوی گاڑی ہیوی ٹرافک والی گاڑی جو ہے وہ انٹر نہیں ہو سکے گی وہاں پہ کوئی وکشہ انٹر نہیں ہو سکے گا اس کے اردگرد جو بائکس کے لیے پارکنگ ہیں وہ متبادل دے دی جائیں گی اور ان پارکنگز میں جو بائک ہے وہ پارک کرنی ہوگی اور وہ بھی اب وہاں پہ جو ہے وہ کھلے ہم نہیں چلائی جا سکے گی اس کے علاوہ وہاں پہ جتنے بھی ریسٹرینٹس ہیں انہوں نے جو سڑکوں کی اوپر باربیکیو لگانے کا کام سٹارٹ کیا ہوا تھا اس پر بھی پابندی لگا دی گئی ہے اور انہیں پابند کیا گیا ہے کہ آپ لوگ جو ہیں وہ اپنی دکانوں کے اندر اپنے کچن کے اندر پروپر جو ایک پالیسی ہے اس کو فالو کرتے ہوئے اس کے اندر باربیکیو کریں ان کو ورک فرام ہوم کے لیے قائل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یا پھر ایک دن کام اور ایک دن چھٹی یا پھر آدھے لوگ آج آئیں اور آدھے لوگ کل آئیں یہ تینوں جو ہے وہ جو تجاویز ہیں وہ سامنے رکھی گئی ہیں یہ پنجاب حکومت کے دعوے ہیں اور پنجاب حکومت کی جو ہے نا وہ سموک تدارب جو ایکشن پلین ہے اس کو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے لیکن اس کے باوجود سوال یہ ہے کہ اگر اتنا زیادہ کام کیا جا چکا ہے تو پھر پنجاب کے اندر سموک ختم ہونے کی بجائے دن بہ دن بڑھ کیوں رہا ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ بیوروکریسی مریم صاحبہ کو یا مریم نواز صاحبہ کو سب اوکے کی رپورٹ دے کر یہ بتا رہی ہیں کہ ہم نے بہت کام کر دی ہے لیکن گراؤنڈ پہ جب ہم نکلتے ہیں تو سموک کم ہونے کی بجائے پہلے سے بہت زیادہ بڑھ چکا ہے ان کا پلین ہے سموک پلین اس کے تدارک کے لیے اگلے چند ماہ میں کیا واقعی یہ ہمیں زمینی جو حقائق ہیں اس کے مطابق کام کرتا دکھائی دے گا یا یہ صرف کاغذی باتیں ہیں صرف مریم صاحبہ کو جوہنا بیوروکریسی نے رپورٹ پیش کر دی اور سب اوکے کا جوہنا وہ چورن بیچ دیا ہے اس کے بارے میں آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اللہ حافظ موسیقی